اسلام علیکم تو می آل فرینڈز آج ہم سپیشل ویگ ہیڈ یونٹ جن لوگوں کے بال نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے سپیشل ویڈیو لے کے ہیں یقیناً آپ نے پہلے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو آج ویگ یونٹ کی ہم آپ کو ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ بنا کے دکھائیں گے تو آپ نے گھر میں جب بھی یونٹ لگانا ہے یا کسی سے لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپ لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹیپ لگانے کا بہترین اور آسان طریقہ آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اس کو اچھی طرح دیکھیں میری ویڈیو بس آپ نے اند تک دیکھنی ہے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کو یقیناً بہت مزا آئے گا اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور ون کمنٹس ضرور کیجئے گا اور بیل کا بٹن انشاءاللہ آپ وہ بھی دبا دیجئے گا تو یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ چھوٹ چھوٹے سٹیپ کے اندر آپ نے ٹیپ لگانا ہے اس کے اندرکل بینڈ آتے ہیں تو کوئی مستہ نہیں ہے بینڈ کو آنے دیں تو یہ اچھی طرح اس کو لگنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اوپر والا پیپر ہم ہٹا دیں گے اور آپ کو ہم یونٹ لگانے کا طریقہ بتائیں گے آپ گھر کے اندر ایزیلی اس کو لگا سکتے ہیں انشاءاللہ ریل نیچرل لک ہے سٹائل تو ابھی ہم آپ کو لگا کے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ذرا سر دیکھیں فرنٹ دیکھیں اس کے درمیان سے ہم نے بال کاٹ دیئے ہیں آپ اگر خود لگاتے ہیں تو آپ کسی سیلون سے کٹوا سکتے ہیں یا آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں تو جب بھی یونٹ لگانا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا فور یا تھری فنگر کے اوپر آپ نے اپنا یونٹ سٹ کرنا ہے تو یہ چیک کریں فور فنگر کے اوپر ہم رکھ کے آپ شیشے کے زمین خود بھی کھڑی ہو کے لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ابھی اس کو پیسٹ کرنا ہے فرنٹ فور فنگر پہ رکھ کے ہم ہیش کو ہلکا ہلکا دبائیں گے یہ چیک کریں ہلکا ہلکا دب گیا جیسے جیسے لگتی جائے گی تھوڑا سا کھینچ کے ہم اس کو ابھی اجسمنٹ کر لیں گے اس کو ہم ابھی سیٹ کر لیں گے دیکھیں انڈ تک سٹیپ بسٹیپ مکمل طور پر یہ فکس آیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کا ہیش سٹائل بنا کر دکھائیں گے یقینا آپ بہت خوش ہوں گے نیچرل لک کے اندر یہ سٹائل ہے بلکل ریل جیسے آپ کی اپنے بال ہوتے ہیں کوئی بندہ جاج نہیں کر سکتا آپ اس کو لگا کے نہا سکتے ہیں سو سکتے ہیں ایزیلی رہ سکتے ہیں یہ اگر آپ فکس یونٹ لگاتے ہیں تو اس کی ٹیپ کے اوپر آپ ہلکی سی گم لگائیں اور آپ کا یونٹ میکشمم کوئی پندرہ سے بیس دن مطلب دو سے دو سے تین ویک آپ کے آرام سے گزریں گے آپ اس کو ڈرائر سے سٹائل بھی بنا سکتے ہیں آپ ایزیلی اس کو لگا کے نہا سکتے ہیں ہمیشہ بات ذہن میں رکھے گا جب بھی آپ نے وگ استعمال کرنی ہے یونٹ استعمال کرنا ہے تو آپ نے بریس کا استعمال کرنا ہے کنگا آپ نے یوز نہیں کرنا اور اس کو شمپو بھی ہلکی سی کر سکتے ہیں اور کریشنر کے ساتھ اس کو واش کریں گے تو آپ زیادہ بہتر رہیں گے ٹھیک ہے یہ فرنٹ دیکھیں بلکل بھی پتا نہیں چلتا جیسے آپ کے ریل نیچرل وال ہیں یہ دیکھیں لائن بھی بلکل واضح نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے اچھے انہوں نے ہم سے یونٹ لوگا ہے ان کے بال نہیں بچارے بہت پریشان تھے تو آپ کی بھی پریشانی ختم ہو سکتی ہے تو یہ اب ہم اس کو ہلکا سا سپریے کے ساتھ سٹ کریں گے تو آپ اس کو چیک کریں ہلکی اسی سپریے لگائیں گے تاکہ ان کا سٹائل سٹل رہ سکے انہوں نے جانا ہے کہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سٹائل سٹل رہے تو یہ دیکھیں بلکل جیسے آپ کے نیچے والے اور اوپر والے بالوں کو چیک کریں بلکل ریل بال سائیڈ سے چیک کریں دیکھیں ہلکی سی سپریے لگائی اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیٹ کر دیا تو یہ فائنل لک فرنٹ سے بلکل فرنٹ سے نیچرل ہیر لائن چیک کریں تو ہمارے چینل کو سسکرائب یہ دیکھیں درہ کتنا نیچرل لگ رہا ہے نیچے والے اور اوپر والے بال بلکل بھی پتہ نہیں چلتا تو قادری سیلون چرچ روڈ پتوں کی ہمارے سیلون کا اڈریس ہے آپ آ سکتے ہیں وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کا ہم بہت اچھا ورگ کریں گے بلکل آپ کی خوبصورتی